اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آئیے شیخ مہترم کا استقبال کرتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں شیخ مہترم بہت بہت استقبال ہے آپ کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیک السلام شیخ مہترم ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مغرب کے آزان کے بعد سنتوں کو پڑھنے کا کچھ لوگ شیخ اس کا اعتمام کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں یہ سنت پتا ہی نہیں ہے تو شیخ کیا ہے یہ مسئلہ کیا یہ نماز پڑھنی چاہیے کیا یہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے اس کے اوپر کچھ روشن نہیں ڈالی ہے الحمدللہ وصلایت و سلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وآسحابہ ومن والا مغرب کی آزان کے بعد حل کی دو سنتیں پڑھنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی سنت ہے اور یہ سنت ایسی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی فعلی اور تقریری حدیث سے ثابت ہے قولی تقریری اور فعلی تینوں حدیث تینوں قسم کی حدیث سے یہ ثابت ہے ثابت ہے اور صحیح حدیث ہے دعیف نہیں صحیح حدیث ہے اس طرح کی تینوں طرح کی حدیثیں کسی اور سنت کے ساتھ شاید ہی مل پائیں علام بن حجر رحمت اللہ علیہ نے بلوغ المرام میں تینوں طرح کی آحادیث ذکر فرمائی ہے بدقسمتی سے ہندو پاک میں یہ رواج پڑ گیا کیونکہ یہاں بہت ساری سنتیں غائب کر دی گئی تھی اور ان کی جگہ بداتوں نے لے رکھی تھی اس ہندوستان میں جب احیاء سنت کی تحریک چلی مردہ سنتوں کو زندہ کرنے کی تحریک تو انہوں نے اس کا بڑے پیمانے پر بیان کیا چرچہ کی اس پر عمل کیا تب دوسرے لوگوں کو خیال آیا کہ یہ سنتیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں اور یہ پڑھنا چاہیے چونکہ پہلے سے لوگ پڑھتے نہیں تھے ان سنتوں کو چھوڑے ہوئے تھے تو شروع میں بڑی مضاہمت ہوئی لوگوں نے بڑی مخالفتیں کی یہاں تک کہ بعض جگہ تو لوگوں کو مارا پیٹا بھی کیا بے جماعت کھڑی ہونے جا رہی ہے تو نماز پڑھ کے خام خام سب لوگوں کو کنفیوز کر رہا ہے کنفیوز کر رہا ہے اور نماز کو دیر کر رہا ہے جبکہ وہ بچارہ غلط کام نہیں کر رہا تھا اچھا کام کر رہا تھا ایک تو یہ جو تحریک چلی مردہ سنتوں کو زندہ کرنے کی اس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے یہ سنت آئی دوسرے جب حجاز مقدس میں مکہ اور مدینہ لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہوا حاجی لوگوں کا اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ہر دن مغرب کی ازان کے بعد ایک دو نہیں سیکڑوں لوگ یہ دو سنتیں پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد تکبیر کہی جاتی ہے اور تب مغرب کی نماز ہوتی ہے تو اگر ان لوگوں نے جنہوں نے یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے سنا اس پر عمل نہیں کیا تو کم سے کم اس کی مخالفت کا جذبہ ان کے اندر کم ہو گیا میں آپ کو بتلاوں ہمارے ہیں دلی میں رمضان کا مہینہ تھا تو ایک محلے میں لوگ مجھے لے گئے وہاں افتار کی دعوت تھی تو وہاں گئے نہیں تھے ان لوگوں کی بڑی شکایتیں تھی تو ہم چلے گئے مسجد ہمارے دوسرے بھائیوں کی تھی تو اب وہاں پر ایک تو ازان دینے میں ان لوگوں نے دیر کی پھر افتاری کافی لمبی کی تو ہم نے افتار کر کے ہم نے کہا لاؤ سنت پڑھ لیتے ہیں ہم نے سنت پڑھ لی بعد میں نماز ہوئی نماز پڑھ کے جب ہم چلنے لگے تو ایک صاحب نے روک لیا کہ ایک صاحب سے بات کرنی ہے تو ہم رک گئے بیٹھے میں نے کہا بتلائیے کہنے لگے کہ آپ نے نماز مغرب سے پہلے کیا پڑھا تو ہم نے کہا کہ دو سنتیں پڑھیں تو یہ سنتیں کہاں سے نکالی ہیں آپ نے میں نے کہا جہاں سے آپ نے مغرب کی نماز نکالی ہے کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی میں نے کہا بات کیا ہوتی بھائی آپ مغرب کی نماز کیوں پڑھتے ہیں کہنے لگے اللہ کے رسول نے کہا ہے تو میں نے کہا ان سنتوں کے لئے بھی اللہ کے رسول نے کہا ہے کہاں کہا ہے تو میں نے ان کو حدیث سنائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلو قبل المغرب سلو قبل المغرب لمن شاء کراہیتا یتخذہ ناس سنتا پوری حدیث جب سنائی تو کہنے لگے کہ آپ کو یہ حدیث آتی ہے اب تک ہمارے علماء نے یہ حدیث نہ پڑھی تھی کیا منکہ یہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں یہ تو آپ اپنے علماء سے جا کر پوچھئے آپ کے علماء نے پڑھی نہیں پڑھی مجھے کیا معلوم یہ تو آپ اپنے علماء سے پوچھئے اب جب کوئی بات ان کی نہیں چلی کہنے لگے کہ میری عمر پچاس سال کی ہے میں نے پچاس سال کی عمر میں کبھی کسی کو مغرب سے پہلے سنتیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا میں فلان جگہ رہا فلان جگہ رہا فلان جگہ رہا تو میں نے کہا کہ دیکھئے میری عمر اُس زمانے میں پچاس سے بھی کم تھی تو میں نے کہا میری عمر اتنی ہے آپ سے کم ہے اور میں نے ایک بار نہیں دو بار نہیں دس بار نہیں پچاسوں بار میں نے لوگوں کو سنت پڑھتے بھی دیکھا ہے اور علماء کرام سے اس بارے میں سنا بھی ہے اب ایک تجربہ تو آپ کا ہے اور ایک تجربہ میرا ہے بولیے کسی بیات مانی جائے اب خاموش ہو گئے میں نے کہا بھائی صاحب میرے اور آپ کے تجربے کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب رسول اکرم کی حدیث ہمیں مل گئی تو بات وہاں پر ختم ہو گئی ہم نے آپ کو حدیث سنا دی آپ بھی اسی کے جوڑ کی کوئی حدیث منع کی سنا دیں تو ہم چھوڑ دیں گے کہنا ہم کوئی عالم ہیں انہوں نے کہا عالم نہیں ہے تو آپ عالم کو بلا لیں امام صاحب کو بلا لیں امام صاحب کو انہوں نے بلایا تو انہوں نے جب مسئلہ رکھا انہوں نے کہا بھئی مجھے نہیں معلوم انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے تو مسئلہ کیا ہے لاعلمی کی وجہ سے ہم سنتوں سے عداوت اور نفرت کر رہے ہیں اگر کسی آدمی کو ہم نے پڑھتے ہوئے دیکھا مغرب کی اذان کے بعد وہ دو سنت پڑھ رہا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ ہم اس سے پوچھیں کہ بھائی تو یہ کونسی نماز پڑھ رہا ہے اگر وہ یہ بتلاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ پڑھنے کو بتلایا ہے اگر یقین ہو جائے اس کی بات پر ہمیں جگڑائی ختم ہو گیا اور نہ ہوا تو ہم جن علماء پر اعتبار کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ بات اس کی صحیح ہے یا نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام حدیث ہے بین کلی اذانین صلاتن ہر دو اذان کے درمیان میں نماز ہے دو اذان سے مراد ایک اذان اور ایک تکبیر کیا فرمایا آپ نے ہر وقت میں اذان کے بعد تکبیر سے پہلے نماز ہے یعنی سنت نماز ہے نفل نماز ہے فجر کی اذان ہوتی ہے اس کے بعد ہم دو رکعت پڑھتے ہیں زہر کی اذان ہوتی ہے ہم چار رکعت پڑھتے ہیں اثر کی ہوتی ہے اس وقت بھی چار رکعت پڑھنے کا ثبوت ہے اور سب لوگ مانتے ہیں وقت اگر آپ کو ملے تو آپ چار رکعت پڑھ لیجی اگر نہیں تو کم سے کم دو پڑھ لیجیے تایت المسید مغرب میں بھی پڑھ لیجیے آپ عشاء میں ہم پڑھتے ہیں اثر میں بھی قائل ہیں زہر میں بھی قائل ہیں وفجر میں بھی قائل ہیں مغرب کے ساتھ ہم نے دشونی باندھ رکھی ہے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے آپ نے جیسے کہ بتایا کہ کولی فعلی اور عملی حدیث موجود ہے جی تو اس کے باوجود پھر مسلمان اس پہ زیادہ تر لوگ لاعلمی کی بنا پر لاعلمی کی بنا پر انہوں نے سنا نہیں علماء نے بتایا نہیں اور جس فق پر وہ اعتماد کرتے ہیں ان فقی کتابوں میں ان سنتوں کا تذکرہ نہیں تو علماء نے بتایا نہیں حدیث پڑھنے کا رواج نہیں ہمارے یہاں مدارس میں پڑھی جاتی ہے تو تبرک کے لیے پڑھتے ہیں مسئلہ معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے حدیث نہیں پڑھتے اگر ہمارے یہاں رواج یہ ہو جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو کچھ بھی ثابت ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے جھگڑا ختم ہو جائے لیکن ہم جھگڑا کیوں کھڑا کیے ہوئے ہیں اس لئے کہ میں ہمارے یہاں تو نہیں ہیں آپ کون ہیں بھئی آپ مسلمان نہیں ہیں اسلام کو نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں رسول کو نہیں مانتے ہیں رسول کو بھی مانتے ہیں رسول کی بات نہیں مانتے ہیں رسول کی بات بھی مانتے ہیں تب پھر جھگڑا کا ایک کو کر رہا ہے بھائی نہیں پڑھتے یہ الگ مسئلہ ہے نہ پڑھنا الگ مسئلہ ہے لیکن اس کی مخالفت کر کے اس کا انکار کرنا یہ الگ مسئلہ ہے یہ گناہ کی بات ہے صحابہ اکرام رضواللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اگر کوئی آدمی ازان کے بعد مسجد میں آتا تھا کوئی نظر ڈالتا تھا مسجد پہ تو یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ لوگ مغرب کے بعد کی سنتیں پڑھ رہے ہیں کیوں سمجھتا تھا ایسا اس لیے سمجھتا تھا کہ مغرب سے پہلے سنتیں پڑھنے کا کسرت سے رواج تھا اس لیے وہ سمجھتا تھا اس لیے ایسا سمجھتا تھا ایک روایت میں ذکر کیا گیا کہ مغرب کی ازان سننے کے بعد صحبہ کرام ستونوں کی آڑ لے کر سنت ادا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکل جا کر اور ستون گھیر کے نواز پڑھنے کی عادت تھی لہذا اس میں ایک دوسرے سے سب قتل جانے کی کوشش کرتے تھے اتنی ساری کھلی ہوئی صاف سری روایتیں ہونے کے باوجود بھی ہم نہ مانے تو یہ ہماری اپنی غلطی ہے اپنی کوتا ہی ہے تو اختلاف تو ختم ہو سکتا ہے لیکن کیسے ہوگا ہم یہ مان لیں کہ ہمارے اوپر ہمارے رسول کی اطاعت فرد ہے تو شیخ جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں جو لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی نہیں شیخ؟ کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے تو نہیں دیکھا ہمارے علماء نے تو نہیں بتلایا ہماری کتابوں میں تو نہیں لکھا ہے ہمارے مسلک میں تو نہیں ہے اور یہ دلیل تھوڑی ہے اور یہ دلیل نہیں ہے پھر بعض لوگ جو منع کرتے ہیں کہ مغرب میں اتنا وقت کہاں ہوتا ہے کہ دو سنتیں پڑھیں مغرب میں اتنا وقت کہاں ہوتا ہے کہ دو سنتیں پڑھیں وہ تو بہت مختصر وقت ہوتا ہے ابھی تو مقتصر وقت ہو گیا اب رمضان آنے دیجئے ایک تو ازان لیٹ دیں گے دو تین منٹ اور پھر اس کے بعد پانچ منٹ دس منٹ خوب رپٹا کے افتاری کریں گے پھر اس کے بعد نماز کھڑے کریں گے رمضان میں کہاں سے وقت آ جاتا ہے وقت وہی تو ہے یہ مغرب کا یہ پوائنٹ آپ نے دو دفعہ اس کو ذکر کیا تو اسے ایک ٹائمنگ کیا ہوتا ہے کب سورج ڈوبے اور کب مغرب کی ازان دی جائے اس کا کچھ پیرامیٹر اسلام میں ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے اذا اقبل اللیل منہاہنا وعدبر النہار منہاہنا فقد افتر السائم جب یہاں سے رات آئے اور یہاں سے دن جائے تو یہ روزہ افتار کرنے کا وقت ہو گیا دن چلا گیا اور رات آ گئی تو دن کب جائے گا جب سورج چھپ جائے گا اور رات کب آئے گی جب اندیرہ چھا جائے گا سورج نہیں رہے گا تو دن ادھر سے آیا اور رات ادھر سے آئی تو روزہ افتار کرنے کا وقت ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہوتے ہی ازان دینے کا حکم دیتے تھے اور دیر کرنے سے منع کرتے تھے بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک وہ سہری میں دیر اور افتاری میں جلدی کرتی رہے گی افتاری میں جلدی کرنے کا مطلب بھی یہ ہے یہ نہیں ہے کہ وقت سے پہلے افتار کر لے گی مطلب بلا وجہ احتیاط کے چکر میں اس کو لیٹ نہیں کرے گی لیٹ نہیں کرے گی تو نبی کی سنت پر چلتی رہے گی اور احتیاط کے چکر میں بے احتیاطی کر کے جب دیر کر کے روز افتار کرے گی تو نبی کی سنت اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی تو وہ خیر و بھلائی سے چھوک جائے گی شیک ازان لیٹ اس کے وقت سے سنتوں کا چھوڑنا اور پھر تمام چیزوں کی کوتائیاں سامنے آ رہی ہیں شیک محترم جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ بہت ساری اس پر حدیثیں ہیں تو مسلمان پھر اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں سارے مسلمان کیوں نہیں عمل کر رہے ہیں بھئی مسلمان عمل حدیث پر نہیں کرتے یعنی یہی مسئلہ تھوڑا ہی ہے مسئلہ تو پورے اسلام کا ہے نماز روزہ حج زکاة تمام مسائل میں عمل حدیث پر نہیں لیکن عمل تو شیک حدیث پر ہی کرنا چاہیے نا عمل حدیث پر کرنا چاہیے یہ تو ویسا ہے نا کہ مسلمان کو نماز پڑھنا چاہیے ہاں پڑھتے نہیں لیکن پڑھتا تو نہیں نا وہ مسئلہ ہے مسلمان کو نیکی کرنا چاہیے اور برائی سے بچنا چاہیے کرتا نہیں لیکن بچتا ہے کیا ایسے ہی عمل تو اس کا حدیث پر ہونا چاہیے لیکن حدیث پر عمل نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ہم تو شافعی ہیں ہم تو مالکی ہیں ہم تو حنبلی ہیں ہم تو حنفی ہیں ارے بھائی تم سب کچھ تو بنے جا رہے ہو کیا تم محمدی نہیں ہو کیا رسول کے ماننے والے نہیں ہو امام ابو حنیفہ تمہارے ہیں امام شیفعی تمہارے ہیں امام مالک تمہارے ہیں امام محمد ابن حمل تمہارے ہیں اور رسول کس کے ہیں غیروں کی ہیں کیا ایک بار یہ بھی تو کہہ دو کہ رسول بھی ہمارے ہیں کیوں نہیں کہتے ان کے پاس یہ حدیث تو پہنچ گئی کہ رسول اکرم نے یہ کہا ہے اپنے امام کا فرمان ان کے لفظوں کے ساتھ ان کے پاس موجود نہیں ہے اچھا وہ تو امام صاحب کے کسی شاگرد نے شاگرد کے شاگرد نے کسی اور بعد کے فقی نے مسئلہ استنبات کیا اور کہا کہ امام صاحب نے ایسا فرمایا ہے اس پر تو عمل کر رہا ہے بھائی اور رسول اکرم کی صحیح سنت مل گئی اس پر عمل نہیں کر رہا ہے آپ دیکھتے ہیں رمضان کا مہینہ آتا ہے رمضان کا مہینہ آتے ہی مسلمانوں میں ایک بحث چھڑ جاتی ہے بیس ترہاوی کی آٹھ ترہاوی کی جی شیخ وہ بھی ایک الگ سے ٹاپک ہے ہمارا رسولہ چھڑ جاتی ہے نا بلکل چھڑ جاتی ہے اچھا اس میں ہمارے بہت سارے بھائی یہ دلیل دیتے ہیں وہاں پر مکہ میں مدینہ میں بیسرکت ہو رہی ہے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے اور اس کو مرنا چاہیے ہم کہتے ہیں بہت اچھا ہے تو مکہ میں مدینہ میں ہر دن مغرب کی ازان کے بعد دو رکعت پڑھنے کے بعد ہی جماعت کھڑی کی جاتی ہے یہ کیوں نہیں نظر آرہا بھائیوں کو یہ بات کیوں نہیں نظر آرہی ہے صحیح تو وہاں اس لیے کہ مکہ مدینہ کا عمل دلیل ہے یا اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اس لیے نہیں پیش کرتے بیس ترابی کو وہ صرف عمل تو اپنے مذہب پر کرتے ہیں لیکن چونہوں نے دیکھا کہ مکہ مدینہ کا یہ عمل ہماری اس بات کو تقویت دے رہا ہے اس لیے اس کو پیش کر رہے ہیں اور اگر مکہ مدینہ کے عمل کو واقعی وہ دلیل مانتے سمجھتے یا سلائق جانتے کہ اس کو اپنانا چاہیے اس پر عمل کرنا چاہیے تو پھر مغرب کی ان سنتوں کو بھی ادا کرنا چاہیے تھا رسول اکرم فرماتے ہیں بہنے کل ازان ہیں انہی سلاتوں ہر دو ازان دو ازان سے مراج ایک ازان اور ایک تکبیر ازان اور تکبیر کے درمیان میں نفل نماز ہے ہر وقت میں اس سے ثابت ہوئی مغرب بھی شامل ہے اس میں کہ نہیں ہے ہر میں تو وہ بھی شامل ہوگی نہیں شیخ وہ بھی شامل ہے پھر رسول اکرم فرماتے ہیں صلو قبل صلات المغرب صلات مغرب مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھو تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور صحیح حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے بخاری شریف میں بھی تو کیوں نہیں مان رہے اس کو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام ہی اس بات کو بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ ازان مغرب سننے کے بعد وہ ستونوں کی طرف کو تیزی کے ساتھ دور لگا دیتے تھے تاکہ آڑ سے سنت پڑھنے کا موقع مل جائے نماز میں تو دور کے جانا منع ہے نا نماز میں دور کے جانا منع ہے نماز کے لیے تو یہ مسجد ہی میں ہوتے تھے یہ تباہ درونہ کا مطلب جلدی کرتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے سے کوئی کشتی کے انداز میں دھوڑ رہے ہیں یہ وہ نہیں آپ دیکھیں کہ اتنی دلیلیں رسول اکرم کا عمل آپ کا فرمان صحابہ کرام کا عمل موجود ہے احادیث صحیح ہیں صرف اس شبہ سے کہ مغرب کا وقت تو بہت قلیل ہوتا ہے وہاں سنتوں کی گنجائش کہاں نکلتی ہے اس سے روکے پڑے ہیں بلکل جبکہ یہی مغرب کا وقت جب رمضان میں آتا ہے تو وہاں پر تویل ہو جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ حدیث پر عمل کرنا مقصود نہیں ہے منمانی پر کمر باندھی ہوئی ہے تو ہم جس دن منمانی چھوڑ دیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے دل سے کہ ہمارے رسول ہیں اور آپ کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے یہ اختلاف باقی رہے گا بلکل نہیں باقی رہے گا ختم ہو جائے گا تو اختلافات ختم کرنے کا سب سے بہتری نسخہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو دیکھا جائے کہ آپ کا طریقہ اس بارے میں کیا ہے جو کچھ ہمیں ملے ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں جزاک اللہ شکر اختلاف اپنے آپ ختم ہو جائے گا جزاک اللہ شکر تو ناظرین دیکھا آپ نے اس مسئلے کو کتنے آسان طریقے سے اور آسان الفاظوں میں شیخ محترم نے سلچا دیا ہمارا اور آپ کا دین میں کچھ نہیں ہوتا دنیا کے اندر آپ کا آپ کا ہے اور ہمارا ہمارا ہے لیکن دین کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ اور رسول کا فرمان ہے شیخ نے بتایا ہمیں جو بھی مسئلوں کو حل کرنا ہے تو ہمیں صحیح حدیثوں کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا اور اپنے مسئلوں کا وہاں سے حل ڈھونڈنا اور نکالنا پڑے گا اسی نوٹ کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت رکھی اپنا خیال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی